بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پھر آج ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ بھائی میں نے بتایا تھا کمیلی ٹیپ میں میں نے پوسٹ کری تھی کہ آپ لوگ اپنے کوئسٹن کریں تو میں نے دس کوئسٹن جو خاص ہوں گے ان کو سیلیکٹ کر کے جواب دوں گا تو ویڈیو یہی والی ہے پورا دیکھنا ہو سکتا ہے آپ نے کوئسٹن نہیں کیا لیکن آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہو جو دوسرے بھائی نے کیا اور آپ کو بھی جواب مل جائے ہاتھ کیا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں سے پہلے اور اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو تو دوستو سوال نمبر ون میں نام کے ساتھ لوں گا تاکہ ان لوگوں تک ان لوگوں تک جنہوں نے سوال کیا میرا جواب پہنچ جائے نمبر ون اس گوڈ فارم کناچی کریں بکرا دانا صحیح نہیں کھاتا وجہ بتائیں کبھی صحیح کھاتا ہے تو کبھی کم دے کہ میں اس کی وجہ بہت ساری ہوتی ہیں آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ جو دانا دے رہے ہیں اگر اس میں دوستو چار چیزیں انکلیوڈ ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کوئی چیز زیادہ ہو کسی کی مقدار زیادہ ہو اگر زیادہ ہوگی تو یقین کریں وہ زیادتی کر رہی ہے اس چیز جو بکرا کبھی زیادہ کھا رہا ہے تو کم کھا رہا ہے نمبر 2 آپ اپنے دانی کا ٹائم سیٹ کریں صبح کا دانا اور شام کا دانا دونوں کے درمیان کے جو وفا ہے نا دوپیر اور شام کا وہ تقریباً دس گھنٹے کا ہونا چاہیے صبح میں آپ دو دانا دے رہے ہیں اس میں اور شام والے دانے میں ٹھیک ہے وہ ٹائم سیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کا بکرا جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے کر رہے گا ٹائم آپ کو بتا رہتا ہوں صبح آٹھ بجے کھلا ہے وہ شام کو چھے سے ساڑھے چھے بہے تک کھلا دے ٹھیک ہے یہ دو ٹائم رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کا بکرا کتنا کھا رہا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو جائے گا امید ہے کہ سارا ہی حل ہو جائے گا پورا کا پورا ٹھیک ہے اگلا کوشتن لیتے ہیں بھائی بھائی میرا بچڑا بہت دن سے ٹھیک سے چارہ نہیں کھا رہا کوئی علاج بتا دیں علاج بہت سمپل کے بعد بچڑا ہے وہ ٹھیک سے چارہ نہیں کھا رہا آپ لوگ بھی سن لیں اس کا علاج ہے بھائی کالا نمک لیں ڈیل ٹیبل سپون مطلب ایک اور آدھا چمچہ کالا نمک کون سا چمچہ چاوال والا ستم چاوال کھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ نمک لے لیں کالا نمک پچھا ہوا اس کے ساتھ آپ چھے چار سے پانچ جانے جو ہے وہ ہری مرش کے لے لیں ہری میش کو تھوڑا سا کوٹ لیں تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا کوٹ کے کالا ہمیں ملائے اچھی طرح لیپ بنایاں ہاتھ ملیں اور بچڑے کے موہ میں چٹا دیں ٹھیک ہے پورے موہ میں اس کو اچھی طرح لیپ بنا کر لگا دیں دو سے ڈھائی گھنٹے بعد کو چارہ دیں اچھا جب یہ کھلائیں گے نا تو بکرا بچڑا جو نا مو سے جھاگ نکالے گا تو گھبرانی کی ضرورت نہیں وہ اپنے آجمہ کر رہا ہوگا دو سے ڈھائی گھنٹے بعد چارہ دیں پھر دیکھیں کتنا ماشاء اللہ وہ کھاتا ہے ہفتے میں دو دفعہ لازمی کیا کریں ٹھیک ہے بھائی تاکہ پورا ہفتہ آپ کا آسانی سے گزر جائے اگلا کمیٹ ہے آصف خان بھائی میرا نام آصف ہے میں انڈیا سے ہوں بہت شکریہ سر آپ انڈیا سے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے میرا میرا بکرا ریوس ہو گیا پہلے وہ ساٹھ کے جی پلیس تھا وہ پینتالیس کے جی ہو گیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا وجہ دے کہ یہ ہوتی ہے ڈیوارمنگ نہ کرنے کی وجہ مجھے لگتا ہے آپ نے ڈیوارمنگ نہیں کری ابھی تک تو سب سے پہلے آپ ڈیوارمنگ کر دیں اگر آپ ڈیوارمنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیا چیزیں تو میرے چینل پر جائیں وزٹ کریں وہاں پر آپ کو ڈیوارمنگ دو سے تین ویڈیوز مل جائیں گے آرام سے پورا طریقہ کار ہے اس میں بتایا ہوا اب وہ فالو کریں اس کے بعد ڈیوارمنگ کرنے کے بعد آپ نے تین تین دن تک تو اپنے بکرے کو یا دھنبائی جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو دھانا نہیں دینا ٹھیک ہے تین دن تک دھانا نہیں دینا صرف اور صرف ہری پتی یا سب چارہ انڈیا میں ہری پتی بھی کہتے ہیں وہ کھلانا ہے وہ بھی صبح شام اس کے لاغہ اور کچھ نکلانا پانی وانی آپ کو پیٹ بھر کے پیلائیں ٹھیک ہے اگلا کمیٹ لے لیتے ہیں اگلا کمیٹ ہے بھائی جان بکرا اگر گندوم بکرا ڈیجیسٹ نہ کر پا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے ڈیوارمنگ خرسی کرنے سے پہلے کرنی چاہیے بات میں آئیمین خرسی کروانے سے پچھلے ایک دن پہلے کر سکتے ہیں تو میرا جواب ہے نہیں کیونکہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ بھائی آہ گندوم جو ہے وہ حضب نہیں کر پا رہا تو آپ گندوم ثابت گندوم بند کرتے ہیں اس کو گندوم کا دلیہ دیں جو کٹا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی مقدار میں دیں جس مقدار میں آپ ثابت گندوم دے رہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال جو ان کا ہے مطلب اسی کے ساتھ ایک سوال ہے پورا کہ ڈیوارمنگ آپ کرنی چاہیے گھسی کروانے سے پہلے یا بعد میں دیکھیں بھائی ڈیوارمنگ آپ کریں تو تقریباً ایک مہینے بعد خسی کریں فوراں فوراں نہ کریں ڈیوارمنگ کرنے کے بعد جانور سٹریس میں ہوتا ہے تو مزید آپ کھسی کریں گے مزید سٹریس میں آ دے گا بیمار ہو جائے گا مسئلے ہو جائیں گے تو آپ نے ایک مہینے بعد اس کو کھسی کرانے یا پھر آپ ابھی کھسی کروا دیں تو ایک مہینے بعد ڈیوارمنگ کر دیں ٹھیک ہے جس چیز کی پہلے ضرورت ہے پہلے سو کر لیں پھر اس کے بعد ایک مہینے کا گیپ دیکھیں آپ دوسری چیز کو فالو کر لیں ٹھیک ہے بھائی تو اگلا کمیٹ لیتے ہیں جب تک اگلا کمیٹ ہے وقا سندھا کریں بھائی صبح صبح میں سرسو کا تیل کس وقت پلاؤں صبح آٹھ بجے برسین دیتا ہوں اور مجھے جاپ پہ جانے کے لیے ساڑھے آٹھ پہ نکلنا ہوتا ہے شام میں آپ آپ نے منع کیا ہے تو پانچ گوٹ سے میرے پاس چار فی میل ایک میل دیں کہ بھائی اگر آپ کے دار ٹائم کی شورٹ ہے یہ نا تو آپ اس کو رات میں پلا سکتے ہیں لیکن میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ رات میں میں تھنڈی چیز پلانے اکھلانے سے بکرے کو نزلہ کھانسی بغیرہ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو بہتر حل بتاؤں آپ آٹھ بجے سے پہلے دانہ ڈال دیں مطلب ساڑھے ساتھ بے ڈال دیں اتنا جلد جو آپ اٹھی سکتے ہیں اٹھے کے ساتھ اس کو دانہ وغیرہ ڈال دیں جو برسین وغیرہ دے رہے ہیں وہ دے دیں ساڑھے ساتھ بجے ٹھیک ہے پھر ساڑھے آٹھ بجے جب آپ گھر سے نکل دیں اس سے پہلے آپ تیل پلا کے چلے جائیں اور پانی رکھ کے چلے گھر میں کسی کو بولتے ہیں وہ تھوڑی مر بعد جو ہے ایک آتھ گھنٹے بعد پانی مانی پلا دیں ٹھیک ہے بھائی کلیر ہو گیا تو اس طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں ورنہ آپ پھر رات کے شام کے دانے کے بعد مجبوری ہے پھر آپ پلا دیں لیکن اس کے بعد اگر نزلہ ہو تو پھر اس کو خیال آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اگلا کوششن ہے آر ایم گھوٹس کریں اسلام علیکم انڈیا مطبی انڈیا سے ماشاءاللہ بہت شکریہ بھائی بکروں کو بکروں کے اس بار بال نہیں کاٹنے تو مربانی فرما کے کچھ ایسا حال بتائیں کہ ان کو گھرمی کا سر بھی کم ہو اور ویٹ بھی گھن کریں دیکھیں بھائی اس بتا رہا ہوں غور سنیے کا تمام لوگ اگر بال نہیں ان کا کہنا ہے کہ میں بکروں کے بال نہیں کاٹنا چاہ رہا یہ ان کے بکریں ہیں وہ بکروں کو پھلائیں اور ہفتے میں دو دفعہ دیں دوسری چیز ہفتے میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ سرسو کا تھیل مطلب مستر ڈائل جو اپنے بکروں کو پھلائیں اور ہفتے میں دو دفعہ گھوڑ کا پانی پھلائیں چار پانچ لٹر پانی لیں اس میں دو سے تین دلی گھوڑ کی ڈالیں اس کو تھی طرح گھولیں گھولنے کے بعد اپنے بکری کو دے دیں ٹھیک ہے اب یہ تمام چیزیں تھنڈی ہوں گی ٹھیک ہے بکرہ آپ کا جو ڈھنڈا رہے گا گرمی نہیں لگی گی ساتھ ساتھ اپنا وزن بھی بڑھائے گا وزن اس سلام علیکم علیکم بھائی دہ ساتھ تین مہین کی پریگنٹ بکری کو دلیا چھلکا مکہی دے سکتے ہیں دانے میں بلکل دے سکتے ہیں بھائی دلیا چھلکا مکہی وغیرہ بوسی جے سکتے ہیں لیکن خیال آپ نے کہنا ہے کہ نہ دلیہ کا ریشو زیادہ ہو نہ مکہی کا ریشو زیادہ ہو کیونکہ وہ پریگنٹ ہے تو اس کو بچے کو اثر پڑ سکتا ہے تو اس کا آپ نے بہت صرف خیال کرنا ہے اگلا کمیٹ لیتے ہیں اگلا کمیٹ ہے ایس ایم فہد اسلام علیکم بھائی کیا آلے انشاءاللہ اچھے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی جی بھائی الحمدلللہ بلکل ٹھیک تھا گے بھائی میری بکری گبر ہیں چار منتی اور اس کے ایک تھن اس کے تھنوں میں سے ایک میں نارمل دھار کی طرح پانی آ رہا ہے اور ایک اتنا ایک تھن میں سے اتنا گاڑا ہے کہ نکلنے کے بعد بھی ہلتا نہیں ہے ایڈوائز کریں اس کے تھن کوئی ایشو تو نہیں نہیں ہے بھائی کوئی ایشو نہیں ہوگا بلکہ آپ غلطی کر رہے ہیں اس کو چیک کر رہے ہیں اس کو چیک نہ کریں بھائی چیک کر لیا کوئی مستہ نہیں ہے سمپل سا ایک گل بتاتا ہوں تھن میں پہلے پانی بنتا ہے پانی کے بعد وہ پانی گاڑا ہوتا ہے اتنا گاڑا ہوتا ہے کہ وہ ہلتا بھی نہیں ہے نکالنے کے بعد نکلتا ہے مشکل سے دین اس کے بعد خیز بنتی ہے خیز بننے کے بعد جو ہے دودھ بنتا ہے تو یہ نارمل پروسس ہے کوئی برانوالی بات نہیں ہے اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں تو اسلام علیکم بھائی آپ کی ویڈیو بہت معلوماتی ہوتی ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے شکریہ سر بہت شکریہ اللہ بھائی آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ آپ کی محبت ہے ٹھیک ہے سوال یہ کہ دنبا اپنی گندگی کھاتا ہے ڈیوارمیں بھی کر دی لیکن کوئی فرق نہیں بڑھا بھائی اگر اپنی گندگی کھا رہا ہے سب سے پہلے دانے کا ٹائم میں اس کو سیٹ کریں دانے کا سیٹ کریں اور دوسری بات مطلب صبح سے شام تک دس گھنٹے کا وفا رکھیں صبح آٹھ بجے کھلا ہے شام میں چھے بجے کھلا ہیں دوسری بات آپ جو ہے دنبے کو جب بھی دانہ دے تو پیڑ بھر کے دیں بھوک آنا چھوڑیں اس کو بس یہ دیکھیں کہ اس کی بھوک باقی نہ رہے پیڑ بھر کے تیسری بات اس کے لیے ماسک لے لیں آپ ماسک ملتے ہیں مورے ملتے ہیں مورے والی دکان پر آپ جائیں مجھے دھنبا مٹی کھا رہا ہے گندگی کھا رہا ہے تو اس کو ماسک پناہ رکھیں صرف دانے اور پانی کا ٹائم اس وقت ماسک ہٹھائیں ایک سے جڑھ مہینہ پناہ کے رکھیں گے اس کی عادت ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد ماسک اس کا انشاءاللہ اتر جائے گا دوستو اگلا اور آخری کمنٹ ہے موسین دینہ کے رہے السلام علیکم علیکم السلام برو آپ کی ویڈیو بہت آپ کی ویڈیو دیکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ بکری کو جلدی ہیٹ میں لانے کے لیے فیڈ بتا دیں شکریہ دیکھیں میں فیڈ ویڈ کی ضرورت نہیں ہے ایک سیمپل سا فارمولا بتاتا ہوں بچ اس سے پہلے آپ نے کیا چیک کرنے یہ سن لیں بکری اگر دو دانت ہونا اس کے بعد یہ فارمولا پلائے گنا ہے دو دانت کی بکری نیچرل ہیٹ میں آتی ہے اس کی جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ دو دانت کا ہوتا ہے ٹیڈی کی بات نہیں ہو رہی ٹیڈی تو ساتھ آٹھ مہینے میں بھی آیا تھی ہے لیکن اس کے لاوہ جو اکثر یہ تھے وہ دو دانت میں آتی ہے آپ نے آدھا کب مسور کی ڈال لینی ہے ٹھیک ہے آدھا کب لینے بہت ہے اس میں دو سے چار دنے چھوارے کے ڈالنے گھٹڑی نکال گئے اور رات کے ٹائم مطلب پورے دن کا چارہ شام کا چارہ صبح کا چارہ پانی وانی سب کھاپ ہی کے بکری فارغ ہو گئی ہو رات کے ٹائم آپ نے یہ دونوں چیزیں مسٹ کرنے بکری کو کھلانا ہے تین دن تک کھلائیں انشاءاللہ تالہ اسی ٹائم پر انشاءاللہ آپ کی بکری جو ہیٹ پہ آ دے گی دوستو سوال ہوئے کمپلیٹ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سوالوں کے ڈیٹیل سے جواب مل گئے ہوں گے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ